کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک مزاق ہے ابھی تک جتنے بھی لوگوں کی کرونا وائرس سے ڈیتھ ہوئی ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں چلیں غیر مسلموں کو تو انہوں نے ان کے عقائد کے مطابق ڈسپوز آف کر دیا لیکن مسلمانوں کے لیے یہ سب سے عبرت کی بات ہے کہ اب تک جتنے بھی مسلمان کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کا پیارہ نہ ان کو چھو سکا نہ ان کو غسل دے سکا پلاسٹک کے بیگ میں بند کر کے ان کو ڈسپوز آف کر دیا گیا اور آپ بنا رہے ہیں کرونا وائرسز پہ میمز بجائے عبرت پکڑنے کے اگر چائنہ کو دیکھا جائے یا اٹلی کو دیکھا جائے تو وہاں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ چائنہ میں صرف دو مہینے کا لوگ ڈاؤن رہا اور وہاں دو سو سال سے زائد پھیلی ہوئی پلوشن اس کا پچاس پرسنٹ دو مہینے میں کلیر ہو گیا اور اٹلی میں اس کے شہر وینس میں جہاں سے سوانس اور ان کی ڈالفن وہاں سے روٹ کے چلے گئی تھیں کہ وہاں پہ انہوں نے اتنی گندگی پھیلا دی جب صرف دو ہفتے کا لوگ ڈاؤن ہوا تو وہ سارے واپس آ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر آپ سے ناراض ہے اور جب نیچر ناراض ہوتی ہے تو وہ آپ سے بدلہ لیتی ہے تو یہ عبرت پکڑنے کا ٹائم ہے نہ کہ میمز بنانے کا اور خدا نہ خواستہ حکومتی اقتماد کا مزاک اڑھانے کا اس کے بعد اس سے گبرانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اگر پاکستان میں ایک انڈا روز کھا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ایک کیلہ کھا سکتا ہے تو اس کا مدافعتی نظام اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کو کرونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو خدارہ حکومت کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں اور میں اپنے لائنس میمبر سے گزارش کرتا ہوں کہ میں اپنے طور پر اپنے اپنے تعلق والی فیملیز میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایکسرسائز کی تھی فیصلہ بازلہ کے تمام سکولز میں اور کالیجز میں ہاتھ دونے کی پریکٹس ان کو کروائی تھی تو اب بھی میں اپنی تعلق والی فیملیز کے گھروں میں جاتا ہوں اور ان کے بچوں کو میں بتا رہا ہوں کہ ہاتھ دھویں صفائی کو اپنائیں اور اٹلیسٹ آٹھ گھنٹے نیند پوری کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چائنہ میں کیا لوگ انڈا افورڈ نہیں کر سکتے تھے دودھ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اٹری میں تو اس کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ چائنہ میں لوگ انڈا بھی کھاتے ہیں دودھ بھی پیتے ہیں لیکن ان کے شام کے کھانے میں ایک ٹائم کے کھانے میں چاول کے ساتھ کسی حرام چیز کا گوشت شامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ایمینٹی ڈیمیج ہوئی ہے اور اٹلی میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہلاکتیں کیوں ہوئی ہیں تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اٹلی کے جو لوگ ہیں ان کا ایک میل اٹ لیسٹ پیزا پر مشتمل ہوتا ہے اور پیزا میں آپ کو جان لینا چاہیے کہ جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ صرف اور صرف لیگل کاؤ ملک سے نہیں بنتی بلکہ اس میں بہت ساری الیگل چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ایمینٹی ڈیمیج ہوتی ہے تو اگر آپ ان آفات سے بچنا چاہتے ہیں ان پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو نمبر ون آٹھ گھنٹے ضرور سوئیں باہر سے برگر اور فاس فوڈ لینا بند کر دیں سبزیوں اور فروٹ کا استعمال کریں ہر قسم کا آٹا اس میں بینیفیشل ہے اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جتنی بھی انفرمیشن میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ ویریفائیڈ انفرمیشن ہے اور یہ آثنٹک انفرمیشن ہے تو خدارہ اس پہ میمز بنانا اور حکومتی اقتماعات کا مزاق اڑانا بند کریں ٹیک اٹ از ایس سیریس ایشو اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے چتاونی تھی جو نیچر کو نقصان پہنچا رہے تھے جو اپنی لیمٹس کروس کر رہے تھے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ this is blessing in disguise آنے والا وقت اس دنیا میں ایک نئی سیولائزیشن کو تخلیق کرنے والا ہے لوگ راہ راست پہ آنے والے ہیں لوگ صفائی کا خیال رکھنے والے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ